اسلام علیکم معزز ناظرین امید کرتے ہیں آپ خیلیت سے ہوں کہ عورت کے دائیں کان کو موہ میں ڈالو گے تو عورت بہت جلد فارق ہو جائے گی عورت کے بارے کان کو اپنے موہ کے اندر ڈالو گے تو عورت بہت دیر سے فارق ہو گی مباشرات کے دوران عورت کی گردن پر دانت گاڑنے سے عورت میں خون کی کمی نہیں ہوتی جو عورت تو گوشت زیادہ کھاتی ہے ایسی عورت کے پستان جلدی بڑے ہو جاتے ہیں جس عورت کی قد لمبی ہوتی ہے ایسی عورت کے پستان جوانی میں لٹک جاتے ہیں جو عورت ہاتھوں کے ناخن چباتی رہتی ہے وہ عورت عزو کو شوق سے موہ میں لیتی ہے وہ عورت عزو کو شوق سے موہ میں لیتی ہے جو عورت مباشرات کے فوراں بعد لیمو چاٹتی ہے وہ بہت جلد حاملہ ہو جاتی ہے لڑکی بھاگتی ہے تو اس کی شرمگاہ کھل جاتی ہے اگر عورت سوتے وقت اپنے دائیں جانب ہو کر سوئے تو وہ بیٹے پیدا کرتی ہے جو عورت حقہ پیتی ہے ایسی عورت جلد بڑھی ہوتی ہے مگر مرتی دیر سے ہے جو عورت معذور ہوتی ہے ایسی عورت دیر سے فارغ ہوتی ہے شہوت زیادہ ہوتی ہے کھڑے ہو کر مباشرات کرتے ہو تو یاد رکھو تمہارے اندر کبھی مردانہ کمزوری نہیں ہوگی لچی کے پھل کو داہی کے ساتھ کھا کر جمع کرو ٹائمنگ چالیس منٹ تک ہو جائے گی گاجر کا حلوہ کھا کر جمع کرو نفس کبھی دھیلا نہیں ہوگا بیدان کو گرم دودھ میں ڈال کر پھی لیا کرو نفس کی سختی لوہے جیسی ہو جائے گی نہانے کے دوران املی کا پانی نفس پر ڈالنے سے نفس پھول کر موٹا ہو جاتا ہے بکری کے دودھ میں شہت ڈال کر پی لو جلدی فارغ نہیں ہو پاؤ گی کھڑے ہو کر عورت کو اوپر اٹھا کر جمع کرنے سے نفس ڈنڈے کی طرح سخت ہو رہتا ہے لعاب لگا کر جمع کرنے نفس کی منی جلدی نہیں نکل پاتی نفس پر زیتون کا تیل لگا کر جمع کرو گے تو منی دیر سے نکلتی ہے گلکان میں داہی ملا کر کھانے سے بندے کی مردانہ طاقت گھوڑے جیسی ہو جاتی ہے بھینس کا کچھا دودھ پی کر عورت کے پاس سے جانے سے عورت مرد سے پناہ مانگتی ہے جس مرد کی چھاتیوں کے بال زیادہ کالے ہوتے ہیں وہ بیویوں کو زیادہ مزہ دیتے ہیں اور خوش رکھتے ہیں جو عورتیں اکڑ کر چلتی ہیں وہ جمع کروانے کی بے حد شوقین ہوتی ہیں جو عورتیں چھاتیوں پر دپٹہ نہیں رکھتی ہیں وہ پیچھے سے نفس لینے کی شوقین ہوتی ہیں جو عورت بڑی علاچی چاٹ کر سوتی ہے وہ دیر سے بڑی ہوتی ہے جو مرد سرمہ لگا کر سوتا ہے اس کی بینائی نبے سال تک کمی نہیں آئے گی بینگن کو بھون کر کھو پھر جمع کرو چھ بار فارغ ہو جاؤگے لیکن تم فارغ نہیں ہوگے جس مرد کی ٹانگوں پر زیادہ بال ہوتے ہیں اس کی ٹامنگ پچیس منٹ ہوتی ہے جس عورت کی ٹانگوں پر زیادہ بال ہوتے ہیں اس کے جڑوا بچے پیدا ہوتے ہیں جس عورت کے بال سفید ہو جائیں ایسی عورت صرف بیٹیاں پیدا کرتی ہے آپ سے مہدبانہ غزارش ہے چینل پر نیو آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جزاک اللہ